یاسوب عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں اس قدر عمر اتا کر میرے فن کو خالق میرا دشمن بھی میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے محترم محسن نقوی شہید صاحب کا یہ شیخ ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیجئے گا اور شبیعید ہیں سب کو یاد کیجئے گا آپ کے روبرو ہیں خطیب اہلِ بیت عالی جناب محترم مرزا یاسوب عباس صاحب قبلہ آپ بزرات بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا والشفینا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکری فضائلہ مجمعین من یومنا حاضر إلى یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارکہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا الائکا من ربک وان لم تفل فما بلغت رسالته واللہ یاسمکا من امنا صلوات بھید محمد وعالی عزیزان مخترم کبھی کبھی مہیسوں میں اور دوسرے پروگرام میں شوہراء کرام ہم لوگوں کے واسطے مجمع کو جمع کرتے ہیں اور وہ اتنی دیر پیشخانی کرتے ہیں تاکہ مجمع آ جائے اور مجلس شروع ہو جائے میرے والی سرکار خطیب اکبر فرماتے تھے وہی کام ہم مائفلوں میں شوہراء کے لئے کرتے ہیں وہی کام ہم مائفلوں میں شوہراء کے واسطے کرتے ہیں کہ مائفل میں انشاءاللہ کوئی لوگ نظر و نیاز سے فارغ ہو کے اپنے علاقے سے اپنے محلے سے مزدیدوں سے فارغ ہو کے ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں مجمع آتا ہے اور قابل تعریف ہیں غدیر اکیڈمی کے ارکان ہمارے خاور میاں اور مائفل کے کنوینر جناب اجاز زیدی صاحب کہ جو اس عظیم الشان غدیر اکیڈمی یہاں کے اوپر شب عید غدیر اس مائفل جشن غدیر کا احتمام کرتی میں بہت طولانی تخریر نہیں کروں گا میں شوہراء کرام کی پیشخانی کے لئے آیا ہوں شوہراء کرام کی پیشخانی کے لئے آیا ہوں یا ایوہ الرسول شروع ہو رہی ہے آیاء کریمہ یا ایوہ الرسول اے ہمارے رسول رسول ہے آفشال نام علماء کرام تشریف فرمائے ان کے سامنے ذانوے عدد تحق کرتا ہوں کہ رسول ہے آفشال نام رسول ہے آفشال نام تیز برس کی پوری تبلیغ میں محمد کو رسول کہے کے کبھی ایڈریس کیا گیا ہو تو ہمیں بتائیے سمجھو دفتہ مزید آنے وہ سرم تیز برس کی پوری تبلیغ میں محمد کو رسول کہتے ایڈریس کیا گیا ہو تو ہمیں بتائیے کہیں پتہا کہا گیا کہیں مضمل کہا گیا کہیں یاسین کہا گیا کہیں حبیب کہا گیا کہیں محمد کہا گیا مگر رسول کہتے اللہ نے ایڈریس نہیں کیا کیونکہ رسول ہے آفیشل نام رسول ہے آفیشل نام آپ کے جتنے اچھے تعلقات کیوں نہ ہوں جب آفیشل معاملہ ہوتا ہے تو آفیشل نام سے ایڈریس کیا جاتا ہے تاکہ پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ آفیشل ہے توجہ چاہتا ہوں تاکہ یہ معاملہ آفیشل ہے غدیر کے میدان میں محمد کو رسول کہتے یہ بتا دیا اللہ نے کہ غدیر آفیشل ہے آنا آفیشل نہیں ہے آفیشل نام یا ایوہا رسول بلک مَا اُنزَلَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اللہ کا رسول حج آخر کر کے جارہ آئے میدانِ غدیر میں پہنچے جبریل آتے ہیں آگے کہتے ہیں یا ایوہا رسول اے ہمارے رسول وہ حکم پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا یعنی نازل نہیں کیا جائے گا نازل کیا جا چکا مگر محمد آگے پر لیں وہ حکم پہنچا نہیں رہے کہ محمد وہ حکم پہنچا دیں وہ آگے پہنچے اور جبریل آرہے ہیں یا ایوہا رسول بلک یا ایوہا رسول بلک اے ہمارے رسول وہ حکم پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا انہوں نے پہنچایا نہیں آگے پہنچے یا ایوہا رسول بلک ماند اللہ الہ من ربک اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا کارے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا آج نہ تیور بدلے آج نہ تیور بدلے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا پھر بھی رسول آگے بڑھ گئے یہ کیسا حکم ہے یا اللہ کہ تُو اپنے حبیب سے تیور بدلے لے رہا ہے جس نے کاتو پہ چل کے پہنچایا پیٹ پہ پتھر باند کے پہنچایا فاخے کر کے پہنچایا حالت امن میں پہنچایا حالت جنگ میں پہنچایا سلوہ کی منزل میں پہنچایا جہاد کی منزل میں پہنچایا یا اللہ آگ تیور بدلے لے رہا ہے کہا کہ نیدان تم کیا جانو علی کی ولایت کا معاملہ وہ معاملہ ہے جب ہم محمد سے تیور بدل لیتے ہیں تو مولوی کس جنتی میں آتا ہے جب ہم محمد سے تیور بدل لیتے ہیں آیت تیور بدل کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچا رسول اللہ پھر آگے بڑھ گئے اور رسول اللہ نے ابھی بھی کچھ نہیں پہنچایا آگے بڑھ گئے پھر آیت آئی واللہ یاسم کام ناس اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا یا اللہ اس وقت کون سا خطرہ ہے مابود اس وقت کون سا خطرہ ہے مابود یہ آیت یہاں پہ بے مہن لگ رہی ہے یہ آیت یہاں پہ بے مہن لگ رہی ہے کہ واللہ یاسم کام ان ناس اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا خطرہ تو ہمیں میدان غدیر میں دکھائی نہیں دے رہا ہے خطرہ دعوت دل شیرہ میں تھا خطرہ مکہ کی گلیوں میں تھا خطرہ شب حجرت تھا خطرہ بدر و احد و خندق و خیبر میں تھا جہاں خطرہ تھا وہاں خطرے کی آیت نہیں آئی توجہ تحت و دیدان محترم جہاں خطرہ تھا وہاں خطرے کی آئیت نہیں آئی جہاں مرحب و انتر کھڑے تھے جہاں پوری رات کفار خریش ہاتھوں میں ننگی تلوارے لگے کھڑے تھے جہاں خطرہ تھا وہاں آئیت نہیں آئی یہاں آئیت اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ واللہ ہو یہاں مکہ من الناس اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا یا رسول اللہ اس وقت یہاں کون سا خطرہ اور اور اللہ مابود غدیر کے میدان میں جتنے ہیں توجہ چاہتا ہوں غدیر کے میدان میں جتنے ہیں سب کے سب تھری سٹار ہیں حسن علی صاحب سب کے سب تھری سٹار ہیں آپ کہیں تھری سٹار کا مطلب کیا ہے یعنی سب کے سب مسلمان سب کے سب حاجی سب کے سب صحابی یعنی مسلمان و خطرہ حاجی و خطرہ صحابی و خطرہ کہا نادان تم کیا جانو علی کی ولایت کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس میں کافر خطرہ نہیں ہوتا صحابی خطرہ ہوتا ہے یہ شورہ اکرام کی پیش خانی ہے مائفل کے کنوینر حجاز صاحب جہاں پہ کہیں گے وہاں مائفل تمام کر دوں کیونکہ صبح میری چھے بجے کی فلائیت ہے مجھے جائپور جانا ہے تارہ گر ارمیر کل میں پوری رات مو میں کوپا گنج میں اور محمد آباد گوھنا میں جشن میں حاضر رہا رات جہاں برمامو حکم دیں گے وہی بت مام کر دوں شورا کی پیش خانی کر رہا کہ خطرے کی آئے تھے ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اچھی نہیں لگ رہی ہے بھائی پورے مجمد میں ست توجہ چاہتا ہوں جہاں خطرہ تھا وہاں آئیت نہیں آئی جہاں خطرہ نہیں اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا کہا کہ بدر وعد وخند وخیبر تک اللہ کی ویدادیت کے معاملہ تھا علی سامنے کھڑے تھے میدان غدیر میں علی کی ولایت کے معاملہ ہے اللہ سامنے کھڑے علی کی ولایت کا معاملہ ہے اللہ سامنے کھڑا ہے جیسے ہی آئیت آئی واللہ ہو یاسب کم ان ناس اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا لوگوں کے خطرے سے بچائے گا رسول اللہ نے کہا اس مجمع کو روکو شکیل ورہیت اس مجمع کو روکو کم سے کم رواد اٹھارہ ہزار کیے غدیر میں کم سے کم رواد اٹھارہ ہزار کیے زیادہ سے زیادہ مجمع جاتا ہے لاکھ سو لاکھ دو لاکھ دھائی لاکھ تک کے جاتا میں اس بحث میں لجنا نہیں چاہتا کہ کتنا تھا کم سے کم رواد اٹھارہ ہزار کی سو آدمی لے کے آپ قادمائن سے غدیر اکاڈمی والے امین آباد تک جائیں سو لوگ ادھارے کوئی ادھارے ایک ساتھ نہیں چلیں گے سو لوگ سو لوگ کم سے کمرو آدم اٹھارہ ہزار کی پیغام پہنچانا ہے ایسا پیغام کہ یہ نے پہنچایا تو کچھ نے پہنچایا تو کہا مجمع کو رکھو غدیر اکاڈمی نے یہاں جشن عید غدیر کیا ہے کہا کہ رات کو نو ود جشن شروع ہوگا ادازہ جی صاحب نے شورا کو فون کر دیئے کہ نو ود آ جائیے گا میں ابھی شیعہ کالیج میں تخریر کر رہا تھا اس سے پہلے میرے پاس بھی فون آرہ تھے جلدی آئیے کیوں ان لوگوں نے انتظام اپنے لوگوں کو دیا تھا انتظام دیا کہ اگر میفیل کا نو ودے کا اعلان ہے تو آٹھ ودے اسٹیج بھی تیار ہو ممبر بھی سجا ہوا ہو لائٹ کا بھی انتظام ہو کرسیاں بھی لگی ہو فرج بھی ہو چراغہ بھی ہو کیوں کہا کہ انتظام اپنوں کو دیا ہے مجاہد بھائی صدرم مسترم توجہ چاہتا ہوں کہا کہ انتظام اپنوں کو دیا ہے لہذا سارا انتظام ہو گیا اگر جو لوگ غدیر اکیڈمی کے مخالف ہیں نہیں نہیں جور کر رہے ہیں ان کو یہ انتظام دے دیا جائے تو کہا نو وجہ ہے نہ مائک کا پتہ ہے نہ لائٹ کا پتہ ہے نہ کرسیوں کا پتہ ہے کیوں کہا کہ انتظام مخالفین غدیر اکیڈمی کے ہاتھ میں ہے بیتاب بھائی لہذا ہم نے کوشش تو پوری کی تھی مگر انتظام ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کیونکہ ہمارے مخالفین کے ہاتھ میں تھا لہذا معاملہ اُلٹ گیا بھائی غدیر میں اٹھالہ ہزار کے مجمع کو رکھنے کا انتظام رسول کس کو دیں کہ مجمع رکھ جائے کس کو دیں کہ مجمع رکھ جائے سلمان ابو ذار بی سام مقداد یہاں آؤ بلایا اپنے کانفیڈنس کے لوگوں کو اپنے کانفیڈنس کے لوگوں کو بلایا بلا کے کہا کہ اس مجمع کو رکھو اس اٹھالہ ہزار کے مجمع کو رکھو ایک اللہ کا آخری حکم آیا اسے سنانا ہے خداید بھائی اللہ کا آخری حکم آیا اب یہ آپ کو بہت سی صدار سے کرنا انشاءاللہ تو اللہ کا آخری حکم آیا ہے اسے پہچانا ہے سلمان ابو ذار میس مقداد اس کو روکو کہ یا رسول اللہ کیسے روکی سب اوٹو بس بار کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے جنوروں کا شور انسانوں کا شور کیسے روکا جائے اس کو اس مجھ میں کو کیسے کنٹرول کیا جائے دیکھئے سیکل میں بھی بریک ہوتے ہیں کار میں بھی بریک ہوتے ہیں آپ کے موٹر سیکل میں بھی بریک ہوتے ہوای جہاز میں بھی بریک ہوتے ہیں جو ائر بریک کہلاتے ہیں جو جہاز کو ہوا میں روک دیتے ہیں بریک سے رکتا ہے غدیر میں اٹھارہ ہزار کا مجموع بغیر بریک کی گاڑی ہائے ہائے نئی گاور کیا نئی گاور کیا بغیر بریک کی گاڑی انتظام کیا دیا گیا سلمان ابو عزار نیسام مقداد اس کو روکو کہا یا رسول اللہ کیسے روکیں روکنے کے لئے کوئی بریک تو دیجئے کہ حیاء اللہ خیر عمل کا بریک لگا دو حیاء 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 خیر اللہ خیر کا بریک لگ دو اب سمجھ میں آئے کہ کچھ لوگوں کو حیاء خیر عمل کیوں برا لگتا ہے کیونکہ حیاء خیر عمل کے بعد من کن تو مولا ہوا کرو کھو حیاء خیر عمل کا بریک لگا ماشاء اللہ مجمع آگیا تقریبا پورا پندال بھر چکا تمام کر رہا مامو کتی دیر میں تمام کر دوں مجمع شوارہ کو سننے آتا خطبہ کو نہیں سننے آتا اگر ہم ہی بولتے رہے تو یہ سب اٹھ کے چلے جاری کہ حیاء خیر عمل کب ریکھ لگاؤ انہیں کہ حیاء خیر عمل ہر ایک سن رہا ہے جو آگے بڑھ گئی تھے وہ پیچھے آئے پلٹ کے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا تا کہ سب آ جائیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ محفلوں میں انتظار کیوں کرتے ہیں یہ سنت غدیر ہے سب سب آئے سب آئے جب سب آگے تو رسول اللہ نے کہا صحابہ اکرام سے اب صحابہ کو انوال کیا اب صحابہ اکرام کو انوال کیا کہا ممبر بناو تا کہ وہ بھی یہ سمجھے کہ ہمیں بھی کوئی کام دیا گیا ہے اگر کچھ لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ نے ان کو کوئی کام نہیں دیا ساب ہو تو ہم سے پتہ نہیں جو بغ ہم سے کوئی بات ہی نہیں کہتے سب سا امپارٹن کام دیا صحابہ اکرام کو سب سا امپارٹن کام دیا کہ ممبر بناو دیکھیں یہ ممبر صدا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ نسل قدیر کا ممبر ہے یہ مسجد کی نسل کا نہیں ہے نہیں گوھر کیا میں کیا کہہ رہا ہوں ممبر تو مزید میں رکھا ہے ہمیں تو ممبر بنانا آتا نہیں ہائر انخلاب زمانہ جو قدیر میں ممبر بنانا نہیں جانتے تھے سخیفہ میں صاحب مسجد بنا لیا حیط اللہ فصیح اہدر صاحب آگیا دیں آگیا دیں جو قدیر میں ممبر بنانا نہیں جانتے تھے سخیفہ میں صاحب ممبر بنا کہا کہ ممبر بنا کہا کہ یا رسول اللہ ممبر تو ہمیں بنانا آتا نہیں کیسے ممبر بنے گا کہا کہ پالان شدر پہ پالان رکھو پالان پہ پالان رکھو ممبر بن کے تجار ہو جائے گا ممبر بنا بلند ممبر بن مایا کیونکہ اٹھارہ ہزار کے مجمع کو دکھانا تھا تاکہ وہ دیکھ لیں تاکہ وہ دیکھ لیں محمد اپنے دیکھ لئے نہیں مجمع کے دیکھ لئے ہمیں بر بن بنا رہے تھے کیونکہ محمد جو دیکھ تا ہے تو آدم سے پہلے دیکھ لیتا ہے جو دیکھ تا ہے تو خاتم تک دیکھ لیتا کام ممبر بنو ممبر بن کے تیار ہوا بلان ممبر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ممبر رکھا ہوا یہ قدید کی نسل کا ممبر ہے یہ مزدید والا نہیں ہے جب ممبر بن کے تیار ہوا ممبر پڑھ بس میں تمام کر رہا ہوں کہا پھر تمام ہو جائے کہ مجھے نہیں معلوم ماشاء اللہ شوارہ کے لیے ماحول بن گئے ممبر بن کے تیار ہوا رسول ممبر پڑھ کہا مسلمانوں میں نے تمہارے درمیان یہ نہیں پہنچا یہ نہیں پہنچا یہ نہیں پہنچا یہ نہیں پہنچا یہ نہیں سب نے کہا کہا کیوں نہیں کہا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا سب نے ایک زبان ہو کہا 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 کیوں نہیں کیوں نہیں اب کہا اللہ ہو مولا یا علی کو بلا کے اپنے پاس کھڑا کر لیا تھا ابھی علی کو ممبر پہ نہیں لے گئے رسول ممبر پہ مولا علی سائد میں کھڑے کہا کہ اللہ ہو مولا یا اللہ میرا مولا انام مولا المومنین میں مومنین کا مولا آئے آئے انام مولا مومنین مامو میں مومنین کا مولا یا رسول اللہ کچھ اتحاد سے کام لیجے کہ یہ انام مولا المسلمین انام مولا مسلمین میں مسلمانوں کا مولا کام مسلمانوں کا مولا تھوڑی ہوں مامو امیر المومنین کی ولایت کا ہے انام مولا المومنین میں مومنین کا مولا پھر کہ آگا ہو جاؤ من کن تو مولا ہو جس جس کا میں مولا فہاد اس اس کا یہ علی مولا علی کی طرف اشارہ کیا اشارہ کر کے اب ادھر بھائی کہا کہ فہاد اس اس کا یہ علی مولا کیونکہ اس کا بھی ایک نام علی ہے تاکہ یہ نہیں کہ محبت نے کہا وہ علی وہ علی نہیں یہ علی پھر علی کو اور قریب بلایا اور قریب بلایا مردہ بھائی اور قریب بلایا اور بلا کے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے علی سامنے دکھائی دینے لگے خود سکھ گئے اور مولا علی دکھائی دینے لگے یہاں پر میں اپنے جد سرکار فخر الوائزی مولانا مردہ محمد طاہر صاحب کے ایک نکتہ پڑھنا چاہتا ہوں ان کی روح کی حصال سواب کے لئے وہ فرماتے تھے کہ محمد کا لخب ہے عبود طاہر محمد کا لخب ہے عبود طاہر طاہر کے معنی پانی کے مولا علی کا لخب ہے عبود طراف طراف کے معنی مٹی کے عبود طاہر نے میدان غدیر میں عبود طراف کو اتنا بلند کیا کہ خود چھک گئے تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ جب وضو کے لئے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا جب وضو کے لئے محمود تمام کر میں اب تمام کر اب زیادہ ہو جائے گا تول ہو جائے گا تو مومنین ابھی خوش ہو رہے ہیں بعد میں ناراض ہو جائیں کہیں گے یہ تو آکی چھپک گئے دو چار شاعروں کا ٹائم ہمیں کھا دیں عزیدان محترم بس تمام کر دیا سب کچھ نہیں کیونکہ صبح میری پونے چھ بجے کی فلائٹ بھی ہے جائے پور کی بات کو تمام کر رہا ہوں صبح کی فلائٹ پکھلنے کے لئے رات بر جاگنا پستا تو ہم سب لوگ سوال کیا عذاب کا اللہ نے اس کو عذاب دیا ہزاروں دفعہ کا آپ کا سنا ہوا ہے واقعہ نہیں سنا مولا علی کی ولایت سے انکار کیا رسول کے سامنے مزید سے باہر نکلا آسمان سے پتھر چلا اس کے سر پر پڑا چبائے ہوئے بھوسے کی شکل میں پڑا تھا چبائے ہوئے بھوسے کی شکل میں پڑا تھا یہ معاملہ کیا ہے دیکھئے یہ معاملہ کیا ہے آپ دردود حضرات سے پوچھئے کہ بھئیہ پنجاب جاتے ہو بمبئی جاتے ہو دلی جاتے ہو مال دبائی بھی جاتا ہے کیونکہ ہم نے بہت دردود حضرات کو دبائی میں بھی دیکھا پنجاب میں بھی دیکھا بمبئے میں بھی دیکھا دلی میں بھی دیکھا پہلے سیمپل جاتا ہے حضر بھائی بیٹھے ہیں کہ بھائی دیجئے گا مننو بھائی کے بھائی صحیح ہے نا پہلے سیمپل جاتا ہے جب سیمپل پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لاتے کی لاتے جاتی ہے چلی آرہی ہیں لاتے کی لاتے کی کیوں کہا کہ سیمپل پاس ہو گیا اب لاتے آرہی ہیں کہا کہ گھابڑاو نہیں تم نے سیمپل مزید کے باہر دیکھ لیا لاتے روزِ ماشر دیکھ لینا بھائی 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 ب